بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے بچوں یہ باپ کا MTH 100 ہے بچے کافی کہہ رہے تھے کہ سر اس کا آپ نے کوئی لیکچر وغیرہ اس طرح سے اپلوڈ نہیں کی ہوئے تو چلیں آپ لوگ دیکھ لیں یہ آپ کو پوری سیریز یہ ابھی میں دے دیتا ہوں اپرز وغیرہ سے پہلے پہلے میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ ساری چیزیں دے دوں اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں سٹارٹ ہو جانے ہیں سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے کہ sets and numbering system میں ہے کیا the study of mathematics begin with the study of sets and the development of the numbering systems every mathematical system can be represented as a set therefore it is important for us to understand the definition notation and properties of sets تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ہی ضروری سب سے پہلے سیٹ کیا ہوتا ہے an unordered collection of distinct objects objects is the collection in the collections are called elements of the set مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے the collection of persons living in a lahore is a set جی کہ each person living in lahore is an element of a set یہ ساری اگزیمپل دا پڑھلیں گے لیکن جو اس کے اندر unordered collection of distinct objects تو آگئی ایک definition اور بھی آتی ہے اس کے اندر set میں جو آپ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے وہ بعض اوقات یہ لکھی ہوتی ہے زیادہ تر ٹھیک ہے the collection of well defined distinct elements ٹھیک ہے unordered بھی آ جائے گی ٹھیک ہے یہ جس طرح یہ لکھا ہوا گیا unordered collection وہ تو آگئی اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ unordered کا well defined کا distinct کا ان کا مطلب کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک سٹ گیا ہے ایک سٹ گیا ہے ٹھیک ہے جی five natural numbers یہ جو کہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا چھوٹی جمعت میں یہ میں نے لکھا علی نے بنایا one two three four five ٹھیک ہے ضمیر نے بنایا اس کو five one ٹھیک ہے four three two اس کے بعد عظمت نے بنا دیا اس کو five four three two one یہ تینوں کیا ہیں سٹ ہے کیوں بھلا کیونکہ اس کے اندر سیم elements آ رہے ہیں order کا مسئلہ بھی نہیں ہے اب یہ جو time آتی ہے نا well defined اس کو زمجھنا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے well defined کا مطلب ہے کہ علی ضمیر اور عظمت نے ٹھیک ہے ایک جیسے elements ہی رکھے ہیں ٹھیک ہے different تو ہیں ایک set کے اندر elements لیکن اگر one use کیا ہے علی نے تو ضمیر نے بھی وہی کیا اور عظمت نے بھی وہی کیا ہوا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر two اس نے use کیا ہے تو اس نے بھی کیا اور اس نے بھی کیا ہوا یہ مراد ہوتی ہے well defined کی کہ جو elements ایک نے کی ہیں as a whole وہی باقی سب نے کیا ہے اب اس کے مثال میں یہ ہو گیا set اب آپ کس کے مقابلے میں نے چیز لکھے دینے لگے ہیں جو set نہیں ہوگا مثلا first set of first first سے مراد ہے five vectors ٹھیک ہے کوئی سے ایکٹر سے آپ لے لو یہاں آپ یوں کر لو اس کو لکھ لو set of five vectors اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ علی آپ بناو تو وہ کیا کہے گا ٹھیک ہے وہ اس کے گندر کہے گا ہمائیوں صحیح عدران صدقی آہد رضا میر ٹھیک ہے جی اور بھی کوئی نام لے لو فرضی سے جو بھی آپ کو یاد ہے لکھ لی ہے یہ پانچ اداگار اس نے بنا لی ہے جب میں نے جب کہا ضمیر سے کہ بھی اب آپ لکھ کے بتاؤ تو کیا وہ ضروری یہی لکھے گا پانچ حال ہے تو یہ آپس میں ڈیفرنٹ ہی ہے نا ٹھیک ہے وہ ہو سکتا کوئی اور نام لکھ دے وہ کہا جی مجھے شان پسند ہے ٹھیک ہے محمر رہ نام پسند ہے جی بابر پسند ہے جی ٹھیک ہے اور اس طرح کی شفقہ چیما لکھ دے ٹھیک ہے اور وہ بندہ نام لکھ لو اب اسی طرح اگر میں عظمت کو کہتا ہوں تو کیا عظمت بھی یہی بنائے گا ٹھیک ہے نہیں وہ کچھ اور ہی لکھ دا لے گا اس کے اندر ٹھیک ہے وہ اور فرضی نام لکھ لیں گا میں انڈین کیا تھا گا وہ کہتا ہے شارو خان ہے ٹھیک ہے آمیر خان ہے سلمان خان ہے ٹھیک ہے رنبیر قبور ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح کوئی بھی آپ لے لو نانا بٹی اب ہر ایک نے ڈیفرنٹ تو رکھے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو اس نے لیا اس نے بسنا یہ والا ہمائیوں سعید ادھر نہیں ہوز ہوا ہی بات سمجھیں تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ سیٹ نہیں ہے کیوں بتا کیونکہ یہ ناڈ ویل ڈیفائنڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ویل ڈیفائنڈ کون سا ہوتا ہے کہ جو سب کی سمجھ میں ایک ہی طرح سے آئے کہ فرس فائیو ایلیمنٹس یہ ہی ہیں ترتیب جو مرضی رکھ لو ناڈ ویل ڈیفائنڈ کیا ہوتا ہے جس میں ہر بندہ اپنے ہی ساپس ہی ایلیمنٹس رکھ جالے تو وہ جو آپ کے پاس کلیکشن ہوتی ہے جو ویل ڈیفائنڈ نہیں ہوتی وہ سیٹ بھی نہیں ہوتا جو ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہے جس میں ایک ہی طرح کے ایلیمنٹ پلیس کرتا ہے ہر بندہ اسے ویل ڈیفائنڈ کہتے ہیں اس کو سیٹ کہتے ہیں یہ میں بتانا چاہ رہا تھا بھاگی چیزوں کا آپ کو پتا ہے وہ جو بھی لکھی ہوئی ہیں نوٹیشنز میں کیپیٹل لیٹر یوز کیے جاتے ہیں اور اس کے ایلیمنٹس کے لیے سمال لیٹر زیدہ مثال کے طور پر یہ ہے جس طرح یہ کیپیٹل لیٹر ہے اور اس کے ایلیمنٹس کے لیے سمال لیٹر یوز کیے جاتے ہیں مثلا آپ نے A لکھا اس کے اندر آسکتا ہے A B C D 1 2 3 بھی آسکتا ہے پھر رویسٹر میں ہوتی تاہی سیٹ بیلڈر آتا ہے رویسٹر میں تھڈ کسے کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ رویسٹر میں تھڈ ہے آپ کا جو میں نے لکھا ہے اس کو روسٹر بھی کہتے ہیں اور کیا نام ہے یا ٹیبولر میتھڑ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ کے پاس آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سیٹ بیلڈر جو ہے جو اس نے لکھا وہ میں بتا دیتا ہوں سیٹ بیلڈر کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ سارا لکھو مثال کے طور پر آپ کے ایک سیٹ ہے بتاتا ہوں میں کہتا ہوں یہ سیٹ ہے یہ کس کو شو کرتا ہے اے بی سی یہ چلتا ہوا کہاں تک جاتا ہے ایکس وائے اور زیڈ تک چلا جاتا ہے اب یہ ہے گیا اصل میں ایکشری تو یہ تھا سیٹ آف ایلفہ بیٹس آف انگلیش سیٹ تو یہ آپ نے یہ بنایا تھا اب جب آپ نے اس کو یہ لکھا اس کو کہتے ہیں ڈسکریپٹیو میتھڈ یہ آپ لوگ بچپن میں پڑھتے ہیں آرہے چھوٹی جماعتوں سے یہ ڈسکریپٹیو میتھڈ ہے لفظوں میں بیان کرنا یہ کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں روستر میتھڈ یا ٹیبولر فارم اس کو کہتے ہیں اب میں آپ کو بنا کر دینے لگا ہوں سیٹ بیلڈر اس میں بجائے اس کے کہ یہ چھبیس کے چھبیس لیٹر لکھے ہیں ہم کیا لکھیں گے ایکس ایکس ہم ایک ویریبل ڈیفائن کر لیتے ہیں جو ان تمام لیٹرز کیلئے آئے گا ایکس کیا ہے اس ایکس کیا ہے این ایلفہ بیٹ ایلفہ بیٹ ایلفہ بیٹ ایلفہ بیٹ بس بات ختم اس طرح کے سیٹوں کے اندر آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے اندر جو لکھیں ہوئی ایلیمنٹس ہیں وہ کیا ہوں وہ کسی سٹینڈڈ کو فالو کرتی ہوں اس کے ایک اور مثال بھی لکھ سکتے ہیں آپ آپ کہتے ہیں جی for example اے کیا ہے جی two four six یہ چل رہا ہے اب یہ ہے کیا یہ تو ایون نمبر ہے تو ایون نمبر کے لیے کیا لکھو گیا ٹھیک ہے ایکس such that ایکس is ایون نمبر اب سب کو پتا ایون نمبر کون سے ہیں یہ ایس ٹینڈڈڈ کہ جس کا سب کو پتا ہو اور نمبر کبھی ہوتا ہے آگی بات سمجھ میں تو یہ آپ کے پاس بن گیا اس کی سیٹ بیلڈر نوٹیشن ہو گئی ہے اس کو تو روستر میتھڈ یا ٹیبلر کہہ دو گیا آپ کی بوک میں جو لکھا ہوا اور یہ کیا آپ کے پاس ہے اسے کہتے ہیں سیٹ بیلڈر اور یہ یاد رکھنا ویل ڈی فائنڈ ویل ڈی فائنڈ کیا ہوتا ہے کہ ہر بندے کی سمجھ میں ایک جیسی ہی چیز آ رہی ہو اس کا مطلب کیا ہے ہر بندہ سیٹ کے اندر ایک جیسے ایلیمنٹ پوٹ کرے آرڈر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے جب ہر بندہ ایک ہی سٹیٹمنٹ کی ڈیفرنڈ میننگ نکالے گا تو وہ ویل ڈی فائنڈ نہیں ہوتی ہے اس کو سیٹ بھی نہیں کہتے ہیں جب ہر بندہ ایک سٹیٹمنٹ کے سیم میننگ نکالے گا تو وہ ویل ڈی فائنڈ ہوتی ہے اسے سیٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ویریبل آ گیا اس کو ویریبل کہتے ہو یہ ڈیسکریپٹیو سٹیٹمنٹ آ گئی ٹھیک ہے یہ جو اس نے لکھا ہوا ویریبل آتا ہے سچ دیٹ ڈیسکریپٹیو سٹیٹمنٹ اس کے بعد اس نے یہ بتایا آپ کو سارا یہ باقی تو اس نے اس کی مختلف فارمیشن لکھی ہے کہ اگر یوں لکھا ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے تو وہ آپ کو معلومات آجے گی کہ بھئی اگر یہ لکھا ہو کہ ایکس لیزن کیا ہے سکس ہے ٹھیک ہے ایکس کیا لکھا ہوئے لیزن ہے سکس لکھا ہوئے آپ بتاؤ اس سے مراد کیا ہے ٹھیک ہے اور بتایا کیا ہوئے ایکس is a counting number یہ لکھا ہوئے counting number تو counting number کونسے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نیچرل نمبر جو کیا ہوتے ہیں سکس سے لیزن تو آگے یہ مکمل لکھا ہونا ضروری چونکہ اس نے لکھا ہوئا تھا ایکس is a counting number دوسری نوٹیشنز جو ہیں بیٹے سیٹس کے لیے وہ بھی اس نے بتائی ہوئے ہیں کہ ایکس بیلونگ کرتا ہے نہیں بیلونگ کرتا کوئی element مثال کے طور پر یہ asset اب اس کے اندر five بیلونگ کرتا ہے تو ہم لکھیں گے five belongs to a یا نہیں وہ اس کا member ہے six تو نہیں ہے نا اس میں تو ہم کہیں گے six does not belong to a چونکہ موسیقی